ہیلو این ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل کمپیوٹر جی کی آن لائن کلاسز میں آپ کا سواگت ہے لیبی آفیس کیلک کا یہ چھٹوہاں لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کچھ فنکسنس کے بارے میں تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے فنکسنس آج ڈسکس ہوں گے تو ان کے نام ہیں سم، کاؤن، میکس، من اور ایبریج میں نے مطلب منیم تو سمجھ لیجئے یہ چیچ کہ یہاں پر ہم ان کو کرنے کے دو طریقے بتائیں گے ایک وہ طریقہ ہوگا جو آدھار ہے پورے فارمولے کا کہ مطلب فارمولے کیسے یوز کیے جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ ہوگا سوٹ کر جو کی ہم ڈسکس یہاں پر کرنے والے ہیں تو آئیے سب سے پہلے اپنا لیبی آفیس کیلک اوپن کر لیتے ہیں اور آگے کی بات پھر کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے لیبی آفیس کیلک اوپن کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم کچھ ڈیٹا لکھ لیتے ہیں اور یہاں پر ایک چیز سمجھئے گا کہ ہم صرف ایک فارمولے کو اچھے سے اگر سمجھ لیں تو یہ پانچ فارمولے ایک دم ایک زیکٹ سیم ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں بیسک طریقے سے کیسے کسی چیز کو جوڑا جاتا ہے دیکھیں کسی چیز کو جوڑنا ہو تو ہم یوز کرتے ہیں سم فنکسن کا اور اس کے لیے ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ سروعات کس سے ہوتی ہے ایکولز کی سائن سے ہوتی ہے تو ہم نے لکھا ایکول سم اس کے بعد پھر میں نے بریکٹ اسٹارٹ کیا اب یہاں پر کیا کرنا ہے دھیان دیجئے گا کہ مان لیجئے آپ کو اس والی سیل سے جس میں دو لکھا ہے وہاں سے لے کے یہ لاسٹ والی سیل جس میں تین لکھا ہے یہاں تک جوڑنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے سیلٹ کرنی ہے پہلی سیل مطلب جہاں سے اسٹارٹ ہوگا سل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو لگانا ہے کولن کولن مطلب یہ دو بندی جو ہوتی ہے اس کو لگانا ہے اور اس کے بعد سیلٹ کر لینا ہے لاسٹ سل ٹھیک ہے اور اس کے بعد بریکٹ کو بند کر دینا ہے ایک بار فارملہ دیکھی کیسا بنا is equal to be sign sum بریکٹ اسٹارٹ ہوا سب سے پہلے وہ سل جہاں سے آپ کی رینج اسٹارٹ ہو رہی ہے جہاں سے آپ جوڑنا اسٹارٹ کرنے والے ہیں مطلب یہاں سے لے کے اس کے آخری میں یہاں تک تو میں نے کیسے لٹ کیا سب سے پہلے یہ پھر کولن لگایا اور پھر لاسٹ سل سے لٹ کی اور اس کے بعد میں انٹر دباؤں گا یہ ساری چیزیں جوڑ جائیں گے سمجھ میں فارملہ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے اس طریقے سے آپ کسی چیز کو سم کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی جو کی ہے کاؤنٹ کاؤنٹ مطلب کیا ہوتا ہے گنا ٹھیک ہے کاؤنٹ اور سم میں لوگ کنفیوز رہت ہیں دیکھیں کوئی پانچ نمبر اگر اس کو میں کاؤنٹ کروں تو دیکھیں کتنا ایک دو تی چار پانچ لیکن ابھی میں نے جوڑا اس کو تو کتنا آیا ففٹی نائن تو سم مطلب جوڑنا کاؤنٹ مطلب گنا تو میں فارملہ لکھ رہا ہوں اس ایکول ٹو کاؤنٹ ان بریکٹ اب پھر وہی چیز فائسٹ سل کولن لاسٹ سل اور پھر میں نے بریکٹ کو بند کر دیا اور انٹر دواتے ہی یہ جوڑ جائیں گی کتنے ہیں پانچ ہیں اس کے بعد اگلا فارملہ ہے میکس کا مطلب میکسیموم فائنڈ کرنے کا وہ بھی سیم ہے اس ایکول ٹو اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ تھوڑا سا فاسٹ چلا دیجے تاکہ آپ کا جلدی یہ ٹائم بیچ جائے اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں تو ہم میکس یوز کر رہے ہیں پہلی سلسلیٹ کی کولن لاسٹ سلسلیٹ کی اور انٹر کر دیا دیکھ رہے ہیں تو میکسیموم نمبر آگیا فٹی فائیب اور اگر اس میں سے مینیموم نمبر میں نکالنا چاہوں تو اس ایکول ٹو مینیموم فرسٹ سل کولن لاسٹ سل اور یہ آگیا ہمارا مینیموم مطلب دو نمبر یہاں پر سب سے کم ہے مطلب سب میں دیکھا جائے سب سے چھوٹا کون سا ہے دو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو فارمولا آپ کا دکھی رہا ہوگا اس کے بعد آخری میں ہم دیکھ لیتے ہیں ایوریج کیسے فائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لئے ہم لکھیں گے is equal to ایوریج ای 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 جی ای اور پھر بریکٹ میں وہی چیز فرسٹ سل کولن لاسٹ سل سلٹ کریں گے اور انٹر کر دیں گے تو یہ ہمارا آ جائے گا 11.8 ایوریج ہے مطلب اوسط کتنا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بات ہوئی بیسک طریقے سے اب اس کو ہم نے کیوں سیکھا تاکہ آگے جب ہم اور فارمولے یوز کریں تو ہم اس کو یوز کر پائیں اس کے لئے یہ جاننا بہت ہی ضروری تھا کہ کیسے یہ بیسک فارمولے یوز کیے جاتے ہیں اب دیکھیں آسان سا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو جیسے پچھلی ویڈیو میں آٹوز ہم بتایا گیا تھا اسی طریقے سے یہاں پہ جائیے آپ کو جو چیز فائنڈ کرنی ہوں اس میں سے maximum minimum count اس پہ جا کے کلک کریے اور وہ چیز آپ کی آ جائے گی تو یہ تو رہا دوسرا طریقہ لیکن فارمولا ضرور یاد رکھیے گا فارمولا کیا ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو یہ تھا کچھ بیسک فارمولے کی ویڈیو اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ٹیکسٹ فانکشن کے بارے میں مطلب ٹیکسٹ کے ساتھ کیا کیا فانکشن لگ سکتے ہیں تو اگر یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانک یو